اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ چیگو خیلیت سے ہو میں ہوں آغا قاظم اور آج میں آغا سعید رضا صاحب جو اردل دیل عزیز ایک سیاسی سماجی کارکن بھی ہیں اور پرچڑ کر جو میں سماجی کاموں میں حصہ دیتے ہیں یہ دن ہو یا رات ہو یہ نہیں دیکھتے ہیں لوگوں کی مشکل کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں آغا صاحب تو آج ہمارے ساتھ آغا صاحب حجود ہیں تو آغا صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام اگر جانا بہت مہرمانی آغا صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو یہ آشورے کے حوالے سے کیا بھی محرم کا مہینہ بھی ہے اور کیا مسروفیت ہے آپ کی آج کل آج آج محرم ہے جو کہ عالم اسلام کے لیے ہمینے کے تک میں سید رضا ہزارہ ایار پشتون کا امام ہے حضرت امام سین اسلام ہر بلوچکار انسان کا کہ حضرت امام سین اسلام سب کا ہے تو کوئی چشیر ہمارا ہے یہ نہیں کہ تاجرین ہمارے ساتھ نہیں ہے تاجرین ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم امام سین اسلام آپ نے دیکھا کل سات مہرم سال کوئچہ شیر میں تمام تاجرین نے جو مینکانگی روڈ دکانے تھے انہوں نے اپنے دکانے بند کر کے سرکار وقت کی طرف سے جو پولیس تھے انہوں نے دکانے تمام سیل کیا تھا جو پولیس روڈ ہو ڈبل روڈ ہو ہر جگہ ممبرگای کلان میں تو یہی تاؤن ہے ایک جسے کے ساتھ جو ہم لوگ بایچارہ کلچہ شیر میں منارے سدیوں سال سے یہی سیصلہ چلتا ہے چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا بلکو اور کیا پرگام ہے آشورہ کے دن آشورہ کے دن بھی جس طرح ہر سال جلوس نکالتے دس آشورہ کو جو چھوگی شہدہ سے لاکو کی تعداد میں علمدار روڈ سے لاکو کی تعداد میں ہزارہ ٹون سے دستے ہر ایش شیر کے طرف جو ہزارہ ٹون سے روانگی آتے ہیں علمدار روڈ میں ہم امام آزادارہ چھائے چلتون ہو جناتون ہو ہزارہ ٹون بالخصوص رستے میں جو ہمارا پشتون برادری ہے جو بلوچ برادری ہے جی ایک دوسرے کے ساتھ بائی چارہ اپس میں آئے ہیں اٹھے سے واپس جائے لیکن کچھ شرپسن لوگ چاہتے ہیں کہ پشتون کے ساتھ بلوچ کے ساتھ سب ہمارا ایک بلدستہ بائی ہے سب آئی ہیں ایک چاہتے ہیں ایک ازاداری اچھی طرح ہم لوگ منائے حسینی کردار ہم لوگ دکھائیے زیدی کردار نازم نے پلیس یہ لوگ کروڑور پند کاتے ہیں سب پیلیج کی اوپر یہی ایدائیت ہوتے ہیں کہ بھئی آپ دائر کدیت سے جلوس کا پازداری کریں اس کے علاوہ ہم لوگوں کا اپنے اس پردارے مختلف اس کوٹے ہیں ہم لوگ اسی طرح آگے آگے ہر جگہ پیش پیش ہیں جو کہ ازاداری کا خیال دکھتے ہوئی اپنا اباس علمدار کا دادی کا کمشاللہ علم نکالیں گے ارمدار روڑ سے جائیں گے ہزارہ مینکانگی اور ممبارگای کلاند اور آغاز صاحب یہ کامیاب دھرنا جو آپ نے دیا بائی پاس پہ اس کے نتائج کب تک موصول ہونا شروع جائیں گے ہزارہ تام کی عوام نتائج تو کل پر سو بی فون آئیتا بجنی بہتا ہے اچھا ہے اور کہتے ہیں پانی بھی جو برمے بنتی آپ کے روبرو ڈیسی نے بولا کہ اس کو برمے کو بال کرے مورم ہے کہ آپ لوگ ازدین نہیں بنے لوگوں کو پانی دے دیں تو جب تک عوام اوچے گا ہر چیز ملے گا جب عوام نہیں اوچے گا تو خالی آپ نے دیکھا کہ ہم پانچ بندی لمدار روڑ سے کیا بائی پاس روڑ نو تحریف کتا دیا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیسے درنے دیا پانچ بجے سے لے کر نو بجے رات تک تو آئندر کا کیا لاعمال ہوگا اگر یہ پندرہ دن میں اگر یہ ٹوپل وغیرہ فال نہیں تو کیا رات ہیں تو وہی ڈیسی کے پاس جائیں گے کہ بولیں گے آپ نے حکم دیا کہ ہم تمام کام مشکلات حل کریں گے اگر ڈیسی نے نہیں کروا تو ہم نے ڈیسی کے سامنے بولے کہ ہم نے اس دفر تو ہم نے بندیہ کو کم نکالا تھا اس سے دگنا نکال لیں گے جب عوام آیا تو ڈیسی کے پاس جائیں گے معاملات پوچھیں گے اسے تو جیسے کہ ڈیسی صاحب نے ریٹ پس نکالا تینکر والے تین آزار دائی آزار پانی لارے لوگوں جیسے لوگوں میں دمخم نہیں کیونکہ لوگوں پانی بہت ضرورت ہے لوگوں کی اب اگر این ٹیمپر ٹھنکی والا گر پانی مل آئی تو ایک صالب کیا کرے گا وہ مجبور ہے تین آزار سے نکال کے دیں اور انتظام چینکی تسویق بیجے اس کے اوپر لمبر بیجے جب لوگ خود پانچ ہزار دیتے تو ہمیں کیا اعتراض ہیں لوگ خود سوستے نا ابھی ہم نہیں کر سکتے کہ بھئی صاحب دیرے شکایت نہیں کرے ابھی کیا معلوم چینکی تا کون سو لمبر دا نا آپ پوری کوششش کیا تا دیتے ہزارہ دو سیٹم سے چلا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ خیدر نا ہی خالی خدر ہزارہ نہیں پانچ میٹ چوک شدہ پر دیجاج نہیں کروا ہے پانچ میٹ میزان چوک میں روبروئی کہا پر بھی انہوں نے اتجاد دو سی چم سے شلا گیا دونوں طرف ان کا قوم قبلہ لاکھوں کی تعداد نہیں یہ ہمارا بادری ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں ہے بلکل آپ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ دلیر ہیں نیڈر ہیں آپ بے باک ہیں آپ دل میں بات نہیں رکھتے اور جو بات آپ کے دلیوں کی وہ زبان سے آپ نکال دیتے ہو یہی آپ کی اچھائی ہے یہی آپ کی خاصیت ہے کہ آپ ہر دل عزیز اسی وجہ سے ہوئے ہو یکی دلیری کی وجہ سے ورنہ تو ہم کوئی واسکٹ پیننے والا جو نا وہ لیڈر نہیں بنتا ہے یہ بندہ واسکٹ پینے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں ہزارہ بھی پشتون بھی بلوچ بھی ہم انسانیت کا بات کرتے کسی خاص یہ نہیں کیا ہزارہ ہے ہمیں پشتون بلا ہے ہمیں بلوچ بلا ہے انسائی اندو ہم ان کے ساتھ ہیں خدا ان کے ساتھ جس کا جو مسائل ہوں گے وہ آپ پیش پیش ہوں گے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی رنگ نسل سے ہو آپ اس کے لیے آگے نکلے بلکل بلوچ بھائی ہمارا پشتون بھائی ہوں کوئی بھائی ہوں آپ سب کی مسئلے کے لیے کوشا ہے اور آپ پیشہ ریبی رہیں گے بہت شکریہ روستو یہ تھے آخرزہ صاحب جو کسی تعریف کے موتاج نہیں ہے تو آپ نے سنا ہم کی اچھی اچھی باتیں تو انشاءاللہ جو بھی آئندے کل عمل ہوگا اس کے لیے پھر آغاز صاحب سے رجوع کریں گے تو آپ کا بہت شکریہ تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آغاز صاحب کی باتیں اچھی لگی ہوں گی بہت مفید باتیں کیے انہوں نے بہت اچھی باتیں کیے اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے کازم ویلوکس اور ٹک ٹاک ہے میرا کازم رزا آٹھ سو سترہ تو آپ لوگ ضرور اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ کہ میں آپ کو میزان چوک کے یہ بارنا سوڈ ہے اس کے اطراف آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جی تو کازم آغاز صاحب کا جو بلوک چینل ہے یوٹیوب کا اس کا سبسکرائب کرے شیئر کرے لائک کرے تاکہ آپ لوگوں کا مسئلہ مسائل بات آگے تک جائیں چاہے وہ چنچوک میں ہے پسٹوک میں ہے بے ساگا صاحب بہت شکریہ آغاز صاحب آپ کا آپ مجھے سپورٹ کرتے ہو تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے علمدار روز میزان چوک میں غازی عباس علمدار کا پخل بشاہی کیا تھا یہ موارم سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت امام سین اسلام کا جو ہم نے نجف سے لائے تھے پچھلے سال دو دا تئیس سال سے نجف سے یہ حضرت امام سین کے نام پیزر اسیر بنایا گیا ہے یہ زلجنہ ہے حضرت امام سین یہ غازی عباس علمدار رئی اسلام ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے نجف سے لائے پچھلے سال سے بلکل بہت ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں آغاز صاحب آپ اللہ آپ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں ہم دعا گوائیں آپ کے لئے کہ آپ اسی طرح لوگوں کے مسائل کے لئے آپ مسئلہ حل کرتے رہیں آگے آگے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ